یوگو وادی خپلو کا ایک خوبصورت گاؤں ہے جو کی پاکستان کے شمال میں سوبہ یلگت بلتستان میں دریائے شوک کے کنارے آباد ہے یہ گاؤں تقریبا ستہ سمندر سے آٹھ ہزار اکسو گیارنگ فوڈ لندی پر واقع ہے سکردو شہر سے تقریبا پچھتر کلومیٹر کی فاصلے پر موجود ہے گاڑی میں سفر کرتے ہوئے تقریبا ڈیٹھ گھنٹہ کے بعد پہنچ جاتا ہے یہ گاؤں رغبے کے لحاظ سے چھوٹا سا ہے مگر بہت خوبصورت ہے یہاں سے مزید پچیس کلومیٹر سفر کرنے پر خپلو سنٹر پہنچ جاتا ہے خپلو جو کی گلیت بلتستان کے ظلہ گانچے کا صدر مقام ہے دوہزار اٹھارنگ کے ایک اندازے کے مطابق یہنگ کے آبادی چھہزار افراد پر مشتمل ہے تقریبا ڈیٹھانگ کی مردم شماری کے مطابق یہ آبادی لگ بگ دوہزار آٹھ سو کے قریب تھا اس گاؤں کا نام یوگو کیسے پڑھ گیا دراصل کسی زمانے میں یعنی وہ زمانہ اس وقت یہاں پر مقام راجعوں کی حکومت تھی اس وقت خپلو راجع کا یہ پہلا گاؤں تھا اور اس وقت اس گاؤں کو یوگو کہتے تھے یعنی یوگو کا مطلب گاؤں اور گو کا مطلب پہلا اس طرح کسرت استعمال سے یہ یوگو سے یوگو بن گیا اور آج یوگو کے نام سے جانا جاتا ہے یوگو زلے گانچے کے صدر مقام خپلو کے بعد سب سے بڑا اور اہم تجارتی و کارواری مرکز ہے یہاں کے مین روڈ میں موجود بازار سے ہر قسم کی ضروری چیزیں مناسب اور میاری قیمت پر ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ گانچے کے لوگوں کو خریداری کے لیتستان کے سب سے بڑا تجارتی مرکز سکردو جانے کی ضرورت نہیں پڑتا یہاں کے لوگوں کا ذریعہ ماج ذرات تجارت و کاروار اور ملازمت پر انحصار کرتا ہے یہ گاؤں سکردو شہر سے خپلو جاتے ہوئے مین روڈ کے ساتھ دریعے شوک کے دائیں جانب وارڈ گاؤں کے بات اور خرفہ سے پہلے موجود ہیں یوگو کے مشرق میں خرفہ گاؤں جبکہ مغرب میں وارڈ گاؤں موجود ہیں جنوب میں زلہ کھرمنگ کا گاؤں پاڑی ہے اور جبکہ شمال مشرق میں بلغار کا گاؤں اور شمال مغرب میں کونس کا گاؤں واقع ہے یوگو کا برفانی نالا جو کی زلہ کھرمنگ کی طرف آخری پہاڑی سلسلے کی دامن میں ایک گلیشر سے اس کے سامنے ایک خفصرت جیل ہے اس سے نکلتا ہے اور یوگو کے این سنٹر سے گزرتے ہوئے یوگو کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوا دریعے شوک میں گرتا ہے اس طرح یوگو کا بڑا حصہ جہاں یوگو کے زیادہ آبادی رہتا ہے اس حصے کو یوگو کہتے ہیں جبکہ خرفق کی گاؤں کے طرف ایک چھوٹا سا حصہ جس میں یوگو کے کم آبادی رہتے ہیں اس جگہ کو پہلے چھتنگ جبکہ موجودہ دور میں باقر کلونی کہا جاتا ہے یہاں پر پہلے وقتوں میں سیاہوں کے لئے کوئی خاص انتظام موجود نہیں تھا لیکن حال ہی میں تعمیر کرتا مارخور ریزورٹ جو کی ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کے لئے میاری رہائش و کھانا فراہم کرتا ہے یہاں پر حمدرت اور پرامن لوگ رہتے ہیں جو کی دکھ سکھ خوشی غمی ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں یہاں کی اہم شخصیات میں سے ایک ملانا عبدالقادر مرحوم رحمت اللہ علیہ ہے جو کی پاکستان کی آزادی سے پہلے ہندوستان کے مدرسے میں تعلیم تھے اس نے یہاں پر آ کر لوگوں کی عقیدے اور عمل کی اصلاح کی اس نے لوگوں کی عمل اور عقیدے کی اصلاح کی اور اس معاشرے کو ایک محذب معاشرہ بنا دیا گاؤں کے انتظامی امور چلانے کے لئے نمبردار موجود ہے اور گاؤں کے سطح پر ہر قسم کے تنازیات اور یہاں تک کی ترقی کی کاموں میں وہ اپنے کردار ادا کرتا ہے یہاں پر پورا آبادی مسلمان ہونے کی وجہ سے پانچ وقت مجزوں سے آزان بلند ہوتے ہیں اور وہاں پہ نماز پڑھائی جاتی ہے نماز پڑھائی جاتی ہے موسیقی